بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سندھ والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ارسلان ارچد میرا نام ہے اور سندھ گورنمنٹ نے آج بھی بہت ساری نوکریاں شائع کی ہیں ایک ایک کر کے میں سب کی معلومات آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلی میری سکرین پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہاں پر میں آپ کو اشتہار کی طرف لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں یہ نوکریاں کس جگہ ہیں میری سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوکریاں جو ہیں یہ سندھ کی ہیں لیکن کراچی والے جو ہیں وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کراچی ڈویجن والے جن کے پاس کراچی کا ڈو میسائل ہے سب سے جو پہلی میری سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے میں بتاتا ہوں یہ ڈپارٹمنٹ کے نام آپ یاد رکھی گا نوکریاں ایک جازی ہیں لیکن ڈپارٹمنٹ الادہ الادہ ہیں سب سے جو پہلے ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے جی ڈرائیور کی ایک نوکری ہے آیا کی سات نوکریاں ہیں چوکی دار کی ایک نوکری ہے سینیٹری ورکر کی ایک نوکری ہے اس کے آگے اگر ہم کرائیٹیریا کی بات کریں تو جو ڈرائیور ہے وہ اس کا آٹھمی پاس اور ڈرائیونگ لیسنس ال ٹی وی اس کے پاس ہونا چاہیے اور ایک سال کا تجربہ اس کو ہونا چاہیے عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہیں آیا کی بات کریں تو سات سیٹیں ہیں بس لکھنا پڑنا آتا ہو عمر کی حد 18 سے 28 سال ہونی چاہیے چوکی دار کی بات کریں تو ایک سیٹ ہے بس لکھنا پڑنا آتا ہو اور کم سے کم ایک سال کا جو ہے وہ ایکسپیرنس ہونا چاہیے کسی بھی سیکیورٹی کمپنی میں اس کے بعد سویپر کی بات کریں تو ایک سیٹ ہے جی جس لکھنا پڑنا آتا ہو اور ایک سال کا تیاربہ ہو عمر سب میں 18 سے 18 سال ہے اس کے بعد ایک اور دپارٹمنٹ ہے جی یہ صرف ٹیکنیکل یہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہو کہ اشتہار ایک ہے لیکن ڈپارٹمنٹ الگ الگ ہیں اب یہ آگے دوسری نمبر پر یہ ہے جی ڈپٹی ڈریکٹریٹ آف وومنڈ ڈیویلپنٹ کراچی ٹھیک ہے جی وہ پہلے صرف ڈریکٹریٹ تھا اور یہ ڈپٹی ڈریکٹریٹ ہے اس میں جو نوکرییں ہیں اس میں ڈرائیور کی بی پی ایس فور کی ایک نوکری ہے کک کی ایک نوکری ہے آیا کی ایک نوکری ہے اور سیکیورٹی گارڈ کی ایک نوکری ہے کرائٹریہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایڈ کو میں نے اسی لئے بڑا کیا ہے آپ لوگ جو کلائریٹی سے دیکھیں ڈرائیور کے لئے وہی کرائٹریہ ہے جی میڈل پاس ہو لٹی وی لائسنس ہو اور ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے کک کے لئے بھی ایک سیٹ ہے میڈل پاس ہو ایک سال کا ایکسپیرنس ہو لکھنا پڑنا جانتا ہو اٹھارن سے اٹھائی سال آیا جو ہیں وہ ایک سیٹ ہے لکھنا پڑنا جانتی ہوں ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے عمر اٹھارن سے اٹھائی سال اور سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ ایک ہے ایکس سرویس مین پہلے کسی جگہ کام کیا ہو سیکیورٹی گار یا کسی فوج ہو سے ریٹائر ہو اور ایک سال کا ایکسپیرنس ہو تو اس کو یا تو ایک سرویس مین ہو پہلے کسی جگہ نوکری کی ہو یا پھر ایک سال کا ایکسپیرنس ہو تو ان کو پریفر کیا جائے گا اس کے بعد جو تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے جی ڈے کیر سینٹر کراچی یہاں پر ڈرائیور کی ایک نوکری ہے سینٹری ورکر کی ایک نوکری ہے اب یہاں پر تجربے کی اگر بات کریں تو ڈرائیور کا وہی تجربے ہے جی میڈل پاس ہو ال ٹی وی لائسنس ہو ایک سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے ایک سیٹ ہے اس کے علاوہ جو سینٹری ورکر سبائی والا ہے لکھنا پڑنا آتا ہو ایک سال کا تجربہ ہو امر اٹھانا سے اٹھائیس سال ہو ایک سیٹ ہے آخر میں بات کرتے ہیں وومن کمپلینٹ سال کراچی کی نوکری ہیں چوگدار کی ایک سیٹ ہے سینٹری ورکر کی ایک سیٹ ہے اس کا کرائٹیری آگے دیکھ لیتے ہیں جو چوگدار ہے اس کو لکھنا پڑنا آتا ہو سیکیورٹی کا چوگداری کے ایک سال کا تجربہ ہونا چاہیے عمر کی حد اٹھانا سے اٹھائیس سال ہے اسا جو سینٹری ورکر ہے اس کی ایک سیٹ ہے تو لکھنا پڑنا آتا ہو اور ایکسپیرنس ایک سال کا ہو اب آپ لوگ اپلائی کیسے کریں گے اپلائی آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سے دیکھ لیجی گا یہ معلومات سب سے اہم ہوتی ہے اپلیکنٹ آریکویسٹیڈ ٹو اپیئر فور انٹرویو کسی قسم کا آپ کو کوئی اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے ڈاکومنٹ اوریجنل ان کی کاپیاں اٹھائیں اور سیچڈے ہفتے والے دن پانچ اگست دو ہزار تئیس کو آپ نے چلے جانا ہے کہاں پہ جانا ہے ان دی آفیس آف کمیشنر کراچی کمیشنر کراچی کے دفتر چلے جائیں کتنے صبح دس بجے تک صبح دس بجے تک آپ لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہوں اس کے بعد جی انٹرسٹیڈ کانیڈیٹ مست برنگ اوریجنل اینڈ ون سیٹ آف فوٹو کاپیز آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس لینے ہیں اس کی فوٹو کاپیز لینے ہیں ایک سیٹ بنانا ہے ان سیٹ کو اٹسٹ کروانا ہے وہ ساتھ لے کر آنا ہے آپ اپنے اپلیکیشن بھی اٹسٹ کروائیے گا اس کے بعد جو اگلا کریٹریہ ہے وہ دیکھ لیں کہ نیم فادر نیم اگڈیمک ٹیکنیکل کوالیفیکیشن ڈیٹ آف برٹ اینڈ اڈریس ڈومیسائل پی آر سی ٹو لیٹسٹ پاسپورٹ سائز پکچر جو کہ اٹسٹ ہوں گی ڈیولی آگے سے اور پیچھے سے سی این آئی سی اینڈ پریویس ایکسپیرینس اچھا ڈیولی کو دیکھ لی جیگا مجھے اب یاد نہیں کہ اگر فوٹو آپ فرنٹسے بھی اٹسٹ کروائیں تو پھر ایسے اٹسٹ کیجیگا کہ آپ کا چہرہ سہی سے نظر آئے چہرہ نہ چھپے ٹھیک ہے اور پریویس ایکسپیرینس ایف اینی آل ڈاکومنٹس مست بی اٹسٹڈ تو جتنے بھی ڈاکومنٹ آپ لے کے جائیں گے جتنے بھی ڈاکومنٹ وہ سارے اٹسٹ ہونے چاہیے یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل سے بتا دیا میں پھر اردو میں بتا دیتا ہوں اگر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئی سب سے پہلی بار جی ہے کہ آپ کا اپنا نام درخواست پر ہونا چاہیے آپ کے والد صاحب کا نام ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی تعلیم ہونی چاہیے ٹیکنیکل کوئی کام کیا ہے وہ ہونا چاہیے ڈیٹا برت آپ کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی ڈومیسائل پی آر سی کی کاپی کروالی جگہ پاسپورٹ سائج دو تسفیریں لے لی جگہ سی این ای سی کی کاپی کروالی جگہ اگر کوئی کام کیا ہے تو تجربے کے جو سرٹیفیکیٹ ہیں ان کی بھی فوٹوکاپیاں کروالی جگہ اس کے بعد جی ایج کی جو ریلیکسیشن ہے وہ رول کے مطابق ہوگی جو گورنمنٹ کی پہلے نوکری کرتے ہیں وہ پراپر چینل اپلائی کریں آدھی ادوری جو درخواستیں ہوں گی ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کمیشنر کراچی کے دفتر میں آپ لوگوں نے پانچ اگست کو یعنی کہ پرسوں پرسوں والے دن ہفتے والے دن صبح دس بجے آپ نے کمیشنر کراچی کے دفتر پہ ہونا ہے تو بس اس کا یہی طریقہ طریقہ کار تھا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کیجئے گا اور اگر مستقبل میں کراچی کی نوکریوں کا سپیشلی یہ جو آج کل سرکاری نوکری آ رہی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے چینلیں سبسکرائب کر لیں کیونکہ میرے چینل سے سندھ کی بے شمار نوکریوں ہر روز آئیں گی آپ کی کمٹی واقعہ بہت شکریہ اپنا خیار اچھی گا اللہ حافظ